بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر فیصل مسود بن سوتا آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت ہم آپ کو کچھ جانوروں کی افادیت کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے کیمرامین بدکھا سکیں تو سامنے بکریہ سنین نظر آ رہی ہیں جانوروں کی افادیت کے حوالے سے یہ گوشت ایک بڑا آسان ذریعہ ہے اور ناظرین اس وقت ہم اس کے علاوہ کچھ اندر کے حوالے سے بتائیں گے جانوروں کی کہ اس میں جانوروں کا گوبر ہے جس میں ڈنگ کیک کہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے کیک بھی کھائیں ہوں گے لیکن یہ وہ کیک ہے جو کھایا نہیں جاتا ہے یہ ڈنگ کیک ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے اپنا اس کے لیے اندر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جانوروں کا جانور اکھنی جہاں پر افادیت گوشت اور دور کے حوالے سے مجود ہے وہاں پر یہ بھی خاصیت ہے کہ جانوروں کے جو بیسٹ مٹیریل ہیں اس کو بھی یہ دہاتی اور روڑل ایریا میں اس کو بتاورین دن استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ اس کو میگلش میں کہتے ہیں ڈنگ کے تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جانور ہماری جو ہے اکنامی گروتھ کو بہتر کر سکتے ہیں ہم جانوروں کے اکنامی گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہم بکرے پال سکتے ہیں اگر ہمارے کیامرامین ہمارے ساتھ آئیں تو یہ در یہاں پر کچھ جانور گھوم رہے ہیں چرائی گئے کچھ چھوٹے جانور ہیں تو یہ ناظرین آم دیکھیں آم گھاس پوس اور آم چیزیں کھا کے بلکل بڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ جو کھوری ہے یہ بھی شوگر کین کا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے یہ ویسٹ مٹیریل ہے تو یہ دیکھیں یہ آم کھوری کھا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر سے جس کا کور ہوتا ہے شوگر کین کا وہ کھا کے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ چھوٹے جانور جو ہیں یہ عام زینیدار کے لیے نہایت فائدہ ماندے ہو جاتے ہیں جب اس کے لیے کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ چند بکریاں اپنی بیج کر اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے ناظرین دیکھیں ان کو کے لیے کوئی بقیدہ چارہ نہیں ان کو کھلایا جا رہا صرف ایک سوکھا سوکھا کھا کر بھی یہ بہت اچھی پیداوار دے دیتے ہیں تو اس کے علاوہ وہاں پر ایک تازہ بیای ہوئی بکری آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے تو یہ ناظرین ہم نے اس دن آپ کو چورے کے اپنے چھوٹے تھا کہ ویسٹ مٹیریل تھا اور آج ہم آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ کیسے جانور جو ہیں یہ کھوری یا اس کے شوگر کین کا جو کور ہے ایک ویسٹ ویسٹ مٹیریل ہے یہ بھی اندرن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کو کھا رہے ہیں ہم اپنے جانوروں کو کس طریقے سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں ہم جانوروں کی پیداوار دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے چند ایک سادہ سے جو فنگر ٹپس پر ہم آپ کو چیزیں بتاتے ہیں نمبر ایک ایک جانور کو کھلا رکھیں نمبر دو پر آپ جانوروں کو لپٹم یا زیادہ فروانی میں پانی مہیا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پی سکیں اور اس کے علاوہ آپ جانوروں کو ایک کلو دودھ دینا ہے ایک کلو ان کو ونڈا دیں اور اس کو ڈوائیڈ کر دیں آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام کر دیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو ایک ہیلڈی ڈائیٹ دیں اس میں آپ اس میں ونڈا بھی دیں ساتھ شامل کریں تازہ چارہ بھی شامل کریں اور جو ہمارا ویڈ سٹا ٹوڑی کھوری چورا جو بھی خطرالی جو بھی آپ کے پاس اویلی ویل ہے ناظرین یہ لائی سٹاک ہمارا وہ ایک سیکٹر ہے جس کو ہم بہت تھوڑے کسی ساتھ ڈیویل کر سکتے ہیں لیکن اس کو صرف ٹائم دینا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ